سب ہی منتظر ہیں اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ہائیبرٹ موڈل کے تحت دبائی میں مائچز کے انعقاد کی مخالفت کر دی ہے پھر یو اے ای کا وینیو قبول نہیں ہے یو اے ای میں گرمی بہت زیادہ ہے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری چینل ہوپ آپ سب بالکل اتحاک ہوں گے میرنم سپین ہے آپ دیکھیں سپین رییکشنز یہاں پھر جی اس سے پہلے بنگلہ دیش کے جانب سے پاکستان کا جو ہائیبرٹ موڈل ہے جو پاکستان نے ہائیبرٹ موڈل پیش کیا تیار کیا اس کی حمایت کی بنگلہ دیش نے بقائدہ اور اس کے بارے میں کہا کہ پاکستان کے بغیر ایشیا کپ ہونا ناممکن ہے لیکن ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش نے جی یو ٹرن لے لیا ہے بنگلہ دیش نے کافی دیر سوچ پچار کے بعد کافی دیر سوچ سوچ کی اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس کے بات کا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان تو نہیں آسکتا اگر بنگلہ دیش کھیلے گا تو پاکستان ایسا کرے کہ ایک جو وینیو ہے وہ ٹھیک ہے سیٹ کر لے ایک نیوٹرل وینیو سیٹ کر لے اور سارے کے سارے میچز جو ہیں وہاں پہ پاکستان کروا لے اور پاکستان چونکہ اس ٹھیک ہے ایشیا کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے تو ہوسٹنگ کے سارے رائٹس پاکستان کے پاس رہیں گے لیکن ہم لوگ پاکستان نہیں جائیں گے اس کے علاوہ اگر دبائی میں میچز کروانے کا پاکستان سوچ رہا ہے تو دبائی میں بھی بالکل ہماری ٹیم نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش کی جانب سے یوٹرل لے لیا گیا ہے اور یہاں پہ جی بقاعدہ بلیم کیا جا رہا ہے انڈیا کو بی سی سی آئی کو جی اب بلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے بنگلہ دیش کا جن مائنڈ ہے وہ بدل دیا گیا ہے جی سری لنکہ کو یہاں پہ راضی کیا تھا پاکستان نے لیکن بنگلہ دیش پھر جو ہے بدل گیا ہے ابھی پاکستان میڈیا اس حوالے سے کیا بات کر رہا ہے اور بگلہ دیش کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے بینہ ٹائم بیرس کی ہے اور یہاں پہ جی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے یہاں پہ جی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اور یہاں پہ جی بلیم کیا جا رہا ہے انڈین کرکٹ بورڈ کو بھارت کرکٹ بورڈ کو کہ ان کی وجہ سے جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے اپنا مائنڈ ایک دفعہ پھر بدل لیا ہے اور یو ٹرم لے لیا ہے پاکستانی میڈیا کے جانب سے بنگلہ دیش کی حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کو کیا کہا جا رہا ہے بینہ ٹائم ویس کی پہلے ہم یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھتی ہیں اس کے بعد میں مزید آپ لوگوں سے ایم پوائنٹس شیئر کروں گی ویڈیو دیکھتے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو جلزی سے سبسکرائب کر لیں بیلے ایکن کو کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلک کروں آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفیٹیشن ملے ویڈیو کو جی لازمی لائک کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو سب پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے سو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو خیر لیکن فی الحال ہم ایش اکپ کی بات کریں گے ایش اکپ کے لیے پی سی بی نے جو ہائیبرٹ موٹل پیش کریا تھا اس پر کسی فیصلے کے سب ہی منتظر ہیں آپ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے ہائیبرٹ موٹل کے تحت دبائی میں مائچز کے انعقاد کی مخالفت کر دی ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ ہائیبرٹ موٹل پر کوئی اعتراض نہیں یو ای کا وینیو قبول نہیں ہے یو ای میں گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے کرکٹرز راضی نہیں ہوتے ہیں ذرائع کا کہنا گرمی تو بہت ہوگی بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کوئی ونٹ کے شرلنکا میں ہونے پر بھی اعتراض نہیں ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے ذرا سوہل عمران ہمارے ساتھی ہیں انہیں دعوت دی ہے ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں کیونکہ دبائی میں گیٹ منی کا پی سی بی کو فائدہ تھا اور جو بنگلہ دیش ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی دبائی میں گرمی تنی ہے لڑکے راضی نہیں ہوتے جو کہ بہت ہوگی بنڈے میچز ہیں پورا پورا دن چلیں گے سو سوہل بھائی ان کی بھی غلب نہیں ہے کہ اتنی شدید گرمی پچاس ڈگری سنٹیگریٹ میں کیسے گھیل سکتا ہے کوئی اور کیوں لیکن عبداللہ اگر آپ کی بات میں پہلے کروں تو اس سے پہلے بھی تو اسی ڈیٹس میں وہاں پر اسیا کپ بھی ہوا ہے آئی پی آل کے میچز وہاں پر ہوئے ہیں دو مرتبہ آئی پی آل ہوئی ہے وہاں پر اور اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں مرزبانی کی ہوئی ہے انڈیا نے اسیا کپ کی وہاں پر دو ہزار بائیس کا جو ایشیا کپ تھا وہ کھیلا گیا تھا ستائیس اگست سے گیارہ سیپٹمبر تک تو یہ بھی تو ملتی جلتی ڈیٹس ہیں تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی اترازات ہونے چاہیے جتنے بھی پارٹی سپیڈنگ کنٹریز ہیں امکانستان تو اس کا جو ہوم گرونڈ ہے وہ تو پہلے ہی یوں اے ہی ہے تو یہ ایک وجہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں کسی طرح سے ایشیا کپ کائنکات نہ ہو بہانہ بنایا جا رہا ہے گرمی کا لیکن اس کے پیچھے جو چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے کہ ایک ہی وینیو پر کرایا جائے ایشیا کپ اور اس وینیو کے لیے جو شیلنکہ ہے اس کا نام جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا ہے تاکہ پاکستان میں کسی بھی طرح کا میچز نہ ہوں پاکستان نے آخری وقت تک جو چار میچز کرانے کی تجویز دی ہائیبریڈ فارمول لیکن اب جو ڈیڈ لکھ ہے وہ تو صرف اور صرف وینیو کی اوپر ہے پاکستان نے ترجیحی وینیو جو ہے وہ دوبے کو قرار دیا کیونکہ پاکستان کو وہاں سے گیٹ منی حاصل ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کے مقابلے میں اگر پالے کلے میں یا ہیبرن ٹوٹا میں میچز ہوتے ہیں یا کسی اور وینیو پر میچز ہوتے ہیں تو اس طرح کا پاکستان کو ریوینیو جو ہے وہ گیٹ منی سے اٹھا نہیں ملے بھی ہو رہا ہوتا سوہیل تو پھر گرمی تو یہاں بھی ٹھک ٹھاک پڑھ دی ہے یہی ہم بات ابھی کر بھی رہتا اور سوچ بھی رہتا ہے کہ گرمی تو یہ موسم ایسے ہیں یہ مہینے ایسے ہیں کہ گرمی ار جگہ ہوگی تو وہاں کی گرمی کیوں بودر کرے گی کسی کو زیادہ صرف اور صرف وجہ جو ابھی تک سمجھ آتی ہے وہ جو اے سی سی ہے اور اے سی سی کو آپ کو پتا ہے کہ جو پرمانڈ کرتا وہ انڈین کرکٹ بورڈی کرتا اور آج دنوں ان کے جو سربراہ ہیں وہ جے شاہ ہیں جو کہ بی سی سی آئی کے سیکریٹری ہیں بڑے انفلینشل ہیں جے شاہ وہاں ایک پولیٹیشن ہے بہت معروف ان کے صاحب ذاتے ہیں تو ان کا خاصہ اثر اور سوخ پا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ روز پہلے مہونڈی سلوہ جو سیکریٹری ہیں سی لنکا کرکٹ کے ان کا بیان آیا تھا کہ ہمارے کلاریوں کو وہاں پر اعتراض ہے گرمی کی وجہ سے اور اب یک دم بی سی بی کے جو ذرائع ہم نے ملی کل رات ہی ان سے بات رہی تھی ہے صبح بھی میں نے چیز کی تصدیق کرنا چاہیے ان کا کہنا کہ ہمیں پاکستان ٹریول کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں یا نہ ہی ہم نے انکار کیا کیونکہ پی سی بی کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ ماضی میں بھی اور اب بھی بڑے اچھے رہے ہیں ہمیں صرف وینیو کیوں پر اعتراض ہے اور وہ وینیو صرف دبئی ہے کیونکہ ان کے جو سینئے کلاری ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ وہ دبئی میں جا کر اس گرم موسم میں نہیں کھلیں گے کیونکہ اس کے فوری بعد ایک میگا ایونٹ ہے اور انجریز کا شکار ہونے کا ڈر ہے اس وجہ سے ہمیں خطرہ نہیں لے سکتے رسک نہیں لے سکتے کہ کلاری ہوں اور ان کا یہ بھی ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک ہی وینیو کے اوپر ایشیا کپ ہو تو یہ زیادہ مناسبہ جتنی بھی چیزیں جو اب آنے والے وقتوں میں انفولڈ ہوگی وہ اسی طرف جا رہی ہیں کشا کپ جو ہے وہ ایک ہی وینیو پر قرائے جائے جو ہائیبرٹ موڈل تھا ہمارا جس پہ ہم بڑا ہونے چاہ رہے تھے وہ ہائیبرٹ موڈل تھا ہمارا جس پہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں شرلنکان اور انگلدش پرکٹ بورٹ کی طرف سے ہیجب بھی مل گئے ٹھیک ہے ہائیبرٹ کر لیتے ہیں کچھ میچز یہاں باقی میچز وہاں وہ ابھی نئی بڑا معاملہ آگئے اس میں مسئلہ آگیا ہے دوبارہ سے ایسا ہی ہے جی جی جو انڈین جنرلیسٹوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے کچھ بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ جو ایک کنکلوئین نکل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگلا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ایسی سی کا جو کہ اگلے چند روز کے اندر ہوگا اور اس میں یہی زور ڈالا جائے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کی اوپر کہ تمام ٹیموں کو کیونکہ اتراز ہے ایک تو اتراز یہ ہے کہ دوبئی میں نہیں ہو سکتا چلے مان لیا دوبئی میں آپ کو اتراز ہے آپ شلی لنکا میں ہائیبریڈ کر لیں اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورٹ چاہے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر یہ دوباؤں ڈالا جائے گا کہ آپ ایک ہی وینیو کے اوپر میزبانی آپ اپنے پاس رکھیں جس طرح ماضی میں بھی شلی لنکا نے یو ای میں کیا تھا میزبانی انی کے پاس رہی تھی اور اسی طرح انڈیا نے دوہز اٹھارہ میں کیا تھا میزبانی انی کے پاس رہی تھی اب آپ پورے کا پورا ایشیا کپ اٹھائیں اور یہاں پر آجائیں شلی لنکا میں تاکہ یہ ہائیبریڈ والا جو معاملہ یہ بیچ میں سے نکل جائے اس کے اوپر جو اجلاس ہے آئی سی سی کا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے جو میڈیا انڈین میڈیا اور بنگلہ دیش میڈیا سے بتایا جا رہا ہے وہ یہی زور ڈالا جائے گا کہ ایک ہی وینیو کے اوپر ہو اور اس کے بعد پاکستان کرنی بورڈ اور بیسی سی آئے جو ہم کیوں جائیں پھر آگے یہی تو پاکستان کا سٹانس ہے سچانے سوہیل اس پہ موقع پاکستان کرکٹ بورڈ کا دیکھنا پڑے گا اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ زور ڈالتے تو پاکستان کا ورک آپ کے حوالے سے یہ ریپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہاں پہ چکا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے وہی بہانیے جو ہیں لگایا جا رہے ہیں جے شاہ جو کہ جو کہ انڈین کرکٹ بورڈ کے چیف ہیں ان کی دباؤ کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جانب بنگلہ دیش پہ جو اس طرح کے جو بنگلہ دیش لے رہا ہے اور ان کا بھی یہ اپینن ہے کہ جو ایک وینیو ہے اسی وینیو پہ سارے کے سارے میچز کروائے جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے بنگلہ دیش کو کوئی اعتراض نہیں ہے دبائی میں میچز نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کرمی ہیں اور وہاں جو بنگلہ دیش کے سینئر کھلاری ہیں انہوں نے جی دبائی میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے تو جی پاکستان سری لنکا کو ایک نیوٹرل بینیو تصور کر کے وہاں پہ سارے کے سارے جو میچز ہیں وہ پھر کروائے لیں اب یہ چیز یہ ہے کہ جو پیسی بھی ہے پاکستان کی پیس بورٹ جو ہے ان کو یہاں پہ جو ریوینیو ہے وہ نہیں جنریٹ کر سکتے سری لنکا میں اور یو اے ای میں اگر کرواتے ہیں تو وہاں پہ جو ریوینیو اچھا خاصہ وہ کر سکتے ہیں کلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر دوسری کنٹیز میں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ کسی کنٹیز میں ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے یہاں پہ یہی چیز کے انڈیا کی جانب سے ہی یہ دیمانڈ کی جاری تھی کہ ایک نیوٹرل وینیو جو ہے وہاں پہ سارے میچز کروائے جائیں اب سیم چیز جو ہے جیسے کہ انہوں نے کہا ان کے دباؤ کی وجہ سے بنگرہ دیش جو ہے اب اسی چیز پہ زور دے رہا ہے لیکن جہاں پہ ایک اور اہم مدہ جو ہے کچھ یہ ہے کہ نیجم سیٹی کی جانب سے انڈیا کو صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ پاکستان میں ایشیا کپ کے لیے نہیں آئیں گے تو ہم ورلڈ کپ کے لیے آپ کی کنٹی میں بلکل نہیں آئیں گے بلکہ جو بھی کوئی نیوٹرل وینیو ہوگا ہم وہ ویچز وہاں پہ جا کے کھلیں گے تو یہ چیز ہے کہ انڈیا اگر سٹل انڈیا کا مو بنا ہوا ہے اور انڈیا راضی نہیں ہے اور یہاں پہ ان کے بیسٹ جو ویزنز ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت پولٹیکل خیاس ہے لیکن یہاں پہ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی پچھلے سال میں بھی کافی ساری ٹیمزوں ہیں پاکستان آئیں ہیں اور اس سال میں بھی پاکستان میں جو ٹیم ہیں وہ آئیں ہیں کھیلنے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے تو اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آ جاتی ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں کھائے گا اور ٹینجن کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے سیکیورٹی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور آپ لوگ کیا کہیں گے اس چیز کے بعد پاکستان کی جانب سے ری ایکشن کیا سامنے آئے گا آپ لوگوں کو جو بھی کہنا ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں ویڈیو کوئی تھی آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے لائک کا بٹن سامنے اسے جلدی سے کلک کر دیں ویڈیو کو لازمی شئے کرنا ہے ابھی فرنس و فیمیلی کے ساتھ اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں میں لائکن کو کلک کر کے اور پر کلک کر دیں تاکہ جب میں ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیکیشن ملیں اگر آپ لوگوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا واتسکر گروپ ہے وہاں پہ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ابھی سیو رائے اس پیل دن کے لائکے موسیقی